رحمت کولین صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ میدان بدر سے پہلے کی بات ہے آپ نے صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھلایا اور آپ نے کہا کہ بلال کو ذرا حرب و ذرق پر طریقے سکھاؤ یہ چونکہ غلامی میں رہے اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی تو ان کو یہ تریننگ دو تم جنگ کی صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق امر فاروق کچھ دن تک صدیق بلال ایپسی کو تریننگ دیتے رہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے پوچھا کہ عمر فاروق سے اور صدیق اکبر بتاؤ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ڈیفنس تو کمال کرتا ہے لیکن افنسیو میں بڑا کمزور ہے وہ ہم اس کو سکاتے ہیں دشمن پر حملہ کیسے کرنا ہے اس میں ذرا کمزور لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہا بلال یہ جو تمہیں ٹریننگ دے رہے تھے تمہارے ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم افنسیو تمہارا افنس جو ہے وہ کمزور ہے دیفنسیو تم بہت زبردست ہو بلال ایپسی رو پڑے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی تو بلال کی دیفنس کرتے ہی گزر گئی جب مجھے وہ پتھروں سے مارتے تھے مجھے ڈنڈوں سے مارتے تھے تو میں کبھی اپنا یہ ہاتھ آگے کرتا تھا تو میں تو ساری ملیار رسول اللہ دیفنس کرتا رہا اس لیے مجھے دیفنس کا زیادہ پتا ہے لیکن پھر بعد میں اللہ کے فضل کرم سے وہی بلال ایپسی جو تھے انہوں نے امیہ بن خلف جو تھا اس کو جہنم رسید کیا اور پھر ازاری زندگی جتنے مار کے ہوئے ہیں کسی میں بلال پیچھے نہیں رہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی تھے حضر میں بھی تھے ہر جگہ ساتھ تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو وزیر خزانہ تھے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال بس بانٹو بانٹو حتیٰ کہ ایک دن خجوروں کا ایک ٹوکرا رہ گیا تھا تو آپ نے کہا آپ کو یقین نہیں ہے اللہ رازق ہے بلال یہ جلدی سے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو